اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریات سے ہوں جناب آج آپ کے لیے ایک انتہائی روایت ایک قسم کی ڈش لے کے حضر ہوں آج انشاءاللہ آپ کو چکن شملہ میرچ بنانے کی ریسیپی بتاؤں گا انتہائی سادہ لیکن انتہائی لذیذ جناب کاٹنا شروع کر دی سبزی بنانے میں بس سبزی کو کاٹنا اور اس کو تیار کرنے ہی زیادہ ایپورٹر کرتا ہے پیاس کو چھوپ کرنے کے بعد ہم اب آدھا کپ آئل کے اندر پیاس کو فرائی ہونے کے لیے دال دیں گے جب تب سے پہلے ہم نے دو درمیانے سائز کے ٹیماتر لیے اس کو ہم بارک چھوپ کر لیے ان کو بھی یہ لیجے جناب ہم نے ٹیماتر کو چھوپ کرنے شروع کر دیے ٹیماتر ہمارے چھوپ ہو گئے اب جناب ایک درمیانے سائز کے ہم نے شملہ میرچ لیے اور اس کو ہم بارک چھوپ کرنا شروع کر دیں گے چھوٹے چھوٹے کیوپس کے اندر ہم یہ لیجے اس کو کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری شملہ میچ بھی ہماری کٹنا شروع ہو گئی تیار ہو رہی ہے بس سبزی بنانے میں سبزی کی جو پریپیشن ہے بہت زیادہ پیم نے دیا جناب سبزی ہماری تیار ہو گئی اب ہم ہاتھیں دوبارہ اپنے پیاس کی فرائی کی طرف سبزی بنانے پیاس کی لسن کا شامل کریں گے لسن کی پیس کو تکیبر ہم دو منٹ تک شائع کریں گے اور اس کے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے کو شامل کریں گے پیس کو تکیبر ہم دس منٹ تک شلے فرائی کر لیتے ہیں مسالوں میں ہم نے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ لیے ہاف ٹی سپون ہم نے پیسیوی لال مرچ لیے ہاف ٹی سپونی ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے نمک ہم نے ایک ہم نے ثابت لال مرچ لیے ایک ڈنڈی ہم نے دارچینے لی اور پانچ ہم نے اس میں کالی مرچیں ثابت لی ہیں اس کے ساتھ ہم تین اس میں شامل کر لیں گے یا ہمارے مسالہ جات ہوگے جناب اب لیجے ہم اپنے مسالوں کو دیجئے جناب پانچ لãosت ٹی ماترو کے ساتھ ٹی ماترو کے ساتھ ہم نے اس کو فرائی کر لیا اس میں اب تھوڑا سام تاکہ ہم آدھے سے آدھا کپ میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مزید ہم چمچ پر چلاتے رہے ہیں مقصد ہی ہے کہ کناٹر ہمارے اس پر تھوڑا سا کھل جائیں کماٹروں کا رس ہے وہ ہماری چھکن میں آجائے تو اس سے ایک اچھا خوبصصد ذائقہ آئے گا مجھے ہمارے گل ٹکے اور آئل دیکھیں ہم پر اوپر آ رہا ہے اس کو ہنڈیا کو ہم پراتے رہیں گے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ سائیڈوں پہ نیچے باٹم پہ نہ لگے اس کو دو منٹ اس کو ہم کریں گے فرائیں ماشاءاللہ سے دیکھیں آئل آج پر آگئے ہم اپنی ہنڈیا کو مزید تھوڑا سا اور فرائے گئے ہمارے دیکھیں آئل ہمارا فرائج ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی فرائی ہو رہی ہے ہماری ہنڈیاں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا جو آئل ہے وہ بھی ہنڈیا میں اوپر آتا چلے جا رہا ہے ماشاءاللہ بس اس کو آرام آرام سے اس کو فرائی کر کریں گے ہم اس میں شملہ مرشو لیے عامل کرنے کے اللہ مرشو ہم نے شامل کرنے کے اور اس کو مزید ہم دو سے تین مرشو کے ساتھ فرائی کریں گے ہلکے ہلکے سے اس پہ کمچ چلائیں گے تاکہ ہمارا یہ چکن ہے وہ کمچ سے کیو ایس امرا تکتے ہیں شملہ مرشو کے ساتھ چکن کو فرائی کرتے رہیں گے کیونکہ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصت لگ رہی ہے دیکھنے میں انشاءاللہ آپ پکا کے کھائیں گے تو آپ کو اور بھی لکھ آئے گا جناب دیکھیں ہم اپنی چکن کو شملہ مرشو کے ساتھ فرائی کرتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصت فرائی ہو رہی ہے کتنے اچھی فرائی ہو رہی ہے تو بس اس کو مزید تاکہ باً دو سے تین منٹ تک ہم مزید اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے ہماری بنائی پر آج ہے ہنڈیا ہم ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو اس کو مزید تاکہ باً دیس سے پچیس سیکنڈ اس کو مزید ملائیں گے تو اس کے بعد اس میں ہم اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ باً ہاف آف دا کب ہم اس میں یہ لیجے اور پانی شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تاکہ باً دس منٹ کے لیے اس کو ڈش کو کور کر دیں گے اور لو فلم کے اوپر اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہماری شاملہ میش گل جائے یہ لیجے جناب ہماری شاملہ میش دس منٹ پورے ہو چکے شاملہ میش گل چکی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ڈش ہماری تیار ہوئی ہے اور دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ تھی آج کی ہماری چکن شاملہ میش ریسیپی امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اپنا اپنے گھر والوں کا سب عزیز دوستوں پر خیال لکھئے ٹھیک ہے اور مجھے اپنے بابا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان